مرحبا ورحمت invertem اس وکرے میں ہم آپریٹرز کے بارے میں سکتے ہیں کہ nach decent اپریٹرز kortake وڈا تائیوण ماتh你们 operational operators maior رک раза سب ٹریکٹ کر سکتے ہیں اور مالٹیپلائے کر سکتے ہیں گا الان نکلے آپریشن سے ہم کوئی بھی آپریشن کرنا چاہے انسائیڈ آمار آر سکریپٹنگ تو ہم آپریٹرز کو جوس کر سکتے ہیں سو لیٹس سی دی ایکسیمپل سو فر ایکسیمپل ہم اپاس ایک انٹ ویریابل ہے لیٹس ایڈ انٹ اور اس ویریابل کا جو نام ہے وہ ہے جی مای نمبر یا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انٹ اے اور اس کی ویلیو ہم اسائن کرتے تھے ہیں ڈو ٹیم اور اسی طرح سے انٹ بی ہے ہمارے پاس اور اس کی ویلیو ہے ٹوینٹی اسی طرح سے ہم اپا فلوٹ ہے اس کی ویلیو ہے فلوٹ ہم کہہ دیتے ہیں جی سی اس کی ویلیو ہے تھارٹی پوائنٹ سکس ایف اور اسی درکے سے ہمارے پاس فلوٹ ہے ڈی اور اس کی ویلیو ہے فر ایکسیمپل فورٹی پوائنٹ ٹو سمتنگ کچھ بھی رینڈم ویلیو میں دیرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ہوا پاس یہ کچھ ویریابلز جہاں پہ آ چکے ہیں ہم ان ویریابلز کی ڈیفرنٹ ان پہ آپریشنز جو ہیں وہ ان پہ کر سکتے ہیں فر ایکسیمپل اس کے اندر جو اے اور بی ہے تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا ویریابل ہو جس کے اندر یہ دونوں ویریابلز ایڈ ہو جائیں پلاس ہو جائیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں فر ایکسیمپل انٹ یہاں پہ بھی ہم ویریابلز کو سائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ویریابلز کو ہم اسائن کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم ایک نیا ویریابل بناتے ہیں جی انٹ اور ہم اس کو بلتے ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اے پلاس بی اوکے تو اب کیا ہوگا کہ یہ ریزارٹ انٹ کا جو ریزارٹ ہوگا وہ کیا ہوگا اے پلاس بی جو کہا ہے تھارٹی سو لیٹس ڈیباگ دس اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارا ریزارٹ سے ہی آئے گا جانے تو ہم ڈیباو ڈاٹ بلاک کرتے ہیں اور جہاں پہ کہتے ہیں جی جہاں پہ تھوڑی ہیڈنگ دے دیتے ہیں سو لیٹس ایڈ ریزارٹ انٹ ویلیو اور جہاں پہ ڈیبینٹلی ہم پلاس ایڈ کریں گے اور جہاں پہ انٹیچر جس کو ہم نے پک کرنا ہے اس کی ویلیو دے دیتے ہیں ریزارٹ انٹ سوری ریزارٹ انٹ کرنا تھا ریزارٹ کدھر گا اچھا یہ ہے تو اس کو سیف کر لیتے ہیں and now we will check it out inside unity ہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ویلیو آریا ریزارٹ انٹ ویلیو اس ایکل ٹو تھرٹی تھرٹی تو اس نے کیا کیا کہ ان ویلیوز کو آپس میں ایڈ کر دیا ہم ان کی ویلیوز کو ایڈ کی بچائے سب ٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں سو لیٹس ایڈ مائنس ہیئر اور مائنس کا ریزارٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ جائے گا سو لیٹس سی اور اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریزارٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس ٹین جو ہے وہ آ چکا ہے کیونکہ ٹین میں سے مائنس ٹونٹی اگر آپ کریں گے تو مائنس ٹین جو ہے وہ ویلیو ہوگی اسی طرح سے آپ ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے سو فور اگزمپل ملٹیپلائے اگر ہم کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی وہ ہول نمبر میں ویلیو آئے گی لیکن اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کیا ہوگا سو لیٹس ڈیوائیڈ اٹ اور اب ہم اگر اس کو سیو کر کے اور یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ایکوریڈ ویلیو نہیں ملے گی اور اس کا ریزن کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں سو اگر ہم جہاں پہ آئیں تو یہ آپ دیکھیں ہم جہاں پہ انٹ ویلیو زیرو جبکہ زیرو تو نہیں آنی چاہیے ویلیو اس کی کیا ہوگی ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹوائنٹی پوائنٹ فائیو میرے حال سے ویلیو آنی چاہیے اس کی تو وہ کیوں نہیں آرہی کیونکہ ہم جہاں پہ انٹ کو جوز کر رہے ہیں اور ریزلٹ ہے اس ویل سو یہاں پہ جب بھی ہم ریزلٹ لینا چاہیں تو ہمیں فلوٹ کو جوز کرنا ہے کیونکہ ہمیں فلوٹ میں ریزلٹ چاہیے ڈیسی ملز میں ریزلٹ چاہیے اب ہوفیلی آپ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہوگا سو لیٹس پلے اور پوائنٹ فائیو ہوفیلی ہمارا ریزلٹ آنا چاہیے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں ابھی بھی زیرو آ رہا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری یہ والی ویلیوز چونکہ انٹیجرز تھی اور ہم نے اس کے بعد ایکچولی ایف اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ ایرر دے رہا ہے سو کیونکہ ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ان کو ہم نے سپریٹ لی ہم ان کو پھر فلوٹ دیں گے اس کی وجہ یہ ہے اگر ایک ویلیو ہوتی یہ ویلی اے اور اس کو ہم پک کرنا جاتے تو دین ویٹ ہیکنڈ ہو میں 저희ہ میرے تو وہ وہ فیلیوز آ جاتے ہیں البتہ ہم چکے ڈویت کر رہے ہیں اور اسے فلوٹ میں ہاں ولیو آؤٹپٹ کرنی ہے تو ہمیں پھر اس کو بھی فلوٹی کرنا پڑے گا اور اس کو بھی فلوٹ ہی رکھنا پڑے گا دین اندی ویلی گیٹ جے رائیٹ ویلیو کے سو لٹس سو بے آر یونٹی اور اب اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو ہفلی ہمارا ریزلٹ پوائنٹ فائیو آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ فائیو اس طریقے سے ہم فلوٹ ویلیوز کا ریزلٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ماتھیمیٹیکل آپریٹرز کیسے کام کر رہے ہیں پلاس مائنس اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں سو لیٹس کریئیٹ ایکزیمپل اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم ایک ایگزیمپل کریئیٹ کر لیتے ہیں سو لیٹس پوز کے ایک جو ہے وہ فلوٹ میں ڈیفینیٹی ہم ویریابلز بنائیں گے سارے کے سارے کیونکہ ریزلٹس ہمارے فلوٹس میں آ سکتے ہیں سو ہم کہتے ہیں جی فلوٹ میت نمبرز اوکے اور اس کو ہم کیا دیتے ہیں جی کہ ہم نے سکسٹی نمبرز جو تھے وہ بات میں پک کر دی گئے اور جہاں پہ ہم کیاتے ہیں جی فلوٹ میت سوڑی ٹوٹل نمبرز اور اس کو ہم نے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اچھا فلوٹ کے ساتھ ہمیشہ ایف کو جوز کریں اور ہم کہتے ہیں جی پان ہنڈرڈ جو نمبر تھے ہوتے ہمارے آہ میت کے اندر ٹوٹل نمبرز تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ریزلٹ ملے اور ہم اس کی پرسنٹیج دیکھ سکیں گے یہ کتے پرسنٹ ہو کا تقریباً اوکے تو واٹ پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہمارے پاس کیا پام مولا ہوتا ہے کہ ہاں حاصل کرتا نمبر ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل نمبر ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ اوکے تو ہم کیا کریں گے کہ ہمارے حاصل کرتا نمبر ہیں ڈیوائیڈ بائی مات ٹوٹل نمبر اینٹ ملٹیپلائے بائی ملٹیپلائے کا یہ والا نشان ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے کہ ہنڈرڈ اوکے رائٹ اوئے ہنڈرڈ تو اب اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں ہم نے یہ فرمولا جس طرح ہم میات کے اندر یوز کرتے تھے اسی طرح سے ہم نے اس کو اس فرمولا کو یوز کیا انسائیڈ سکریپٹنگ پروگرامنگ لینگویج تو میات اسی طرح سے کام کرتی ہے جیسے کہ ہم نے نارمل لرنم کی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ریزلٹ انٹ اس کا ریزلٹ آئے گا لیکن ڈیفینیٹلی وہ ریزلٹ پرسنٹیج میں تو نہیں آئے گا تو اب ہمیں پرسنٹیج کا نشان وہاں پہ شو کرنا ہے تو what we can do we can just place this thing اور انسائیڈ دیس ہم یہاں پہ جو ہے وہ پرسنٹیج کا جو سمبل ہے وہ جہاں پہ شو کر دیتے ہیں اوکے انٹر سی کے what will be the result inside unity تو let's go to unity and if we play the game تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we have a value result of 60% تو اگر اسی طریقے سے یہ میں نے آپ کو ایک example دی کہ اسی طرح سے math کام کرتا ہے اور اسی طرح سے آپ different students کے numbers کو calculate کر سکتے ہیں اور اس کے results لے سکتے ہیں unity software کے اندر چونکہ ہم جو programming language ہے سی چاپ جوز کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اجونٹی سے صرف games ہی بنا سکیں بلکہ آپ unity software کو جوز کرتے ہوئے different type کی applications بنا سکتے ہیں اور like calculators بنا سکتے ہیں آپ اسی طرح سے accounting software اگر آپ بنانا چاہیں so that is also possible کیونکہ یہ language programming language اسی طرح سے کام کرتی ہے جس طرح سے unity سے ہٹ کے یہ کام کرے that's it for this video two lines کے بعد ہمارے پاس بابر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم بولیں گے or اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور یہ جو operator ہے یہ greater than سائن ہے اگر ہم یہاں پہ یہ سائنگ ڈالیں گے تو یہ مطلب ہوگا کہ ali is lesser than بابر اور اسی طرح سے ہم equal to and اگر ڈالیں گے سیمبل اس کا مطلب ہوگا equal to and lesser than بابر اور اسی طرح سے آپ اگر یہاں پہ equal to اور یہ والا سیمبل ڈالیں equal to or greater than بابر اور اسی طرح سے ہم ہم ہمارے پاس یہ والا ایک سیمبل یوز ہو رہا ہوتا ہے and and کا اور اس کا مطلب and ہی ہے ali and بابر and بابر it should be ali and بابر اور یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں ali اور بابر یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے equal to equal to ہے its mean کے ali is equal to بابر تو یہ کچھ operators تھے conditional جو کہ ہم definitely future videos اندر ان کو explore کریں گے اس ویڈیو کو ہم mathematical operators تک ہی جو ہے وہ specify کرتے ہیں next ویڈیو میں ہم آگے چلیں اللہ حافظ